موسیقی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ زنجانی جنتری دوہزار اکیس مارکٹ میں آ چکی ہے اور الحمدللہ یہ چوترمیں سال میں داخل ہو چکی ہے یہ بلاد اسلامیہ پاکستان کی مایاناز اسلامی تقویم ہے اور ہر گھر ہر فرد کی ضرورت ہے آپ اسے ضرور خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں اس کے علاوہ شہزادہ مصورد انجانی سب ایک نکالتے ہیں البرونی تقویم وہ بھی مارکٹ میں آ چکی ہے وہ بھی مفید ہے خاص طور پر اس میں روحانی مادامین اور لکی نمبرز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تیسرا ہماری ادارے کی جو بارہ امامی جنتری ہے یہ خارستان مارفت امام زبانہ کے لیے ہے اور یہ ایک ایسی جنتری ہے جس کا پڑھنا پروردگار اور اللہ سے ربط اور رابطے کا آپ کا کام کرے گا اس میں چاردہ مارسومن کی بارہ اماموں کی سوانے عمری دی ہوئی ہے ان کی خدمات دی ہوئی ہیں اور سال کے حوال بھی اس پر دی ہوئی ہے یہ بھی بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ جنوری کا رسالہ آہینہ قسمت بھی مارکٹ میں آ چکا ہے اس سے بھی آپ فیضی آپ ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بن صلی اللہ علیہ محمد جنوال علی محمد شاہد انجانی کے ویب ٹی بی کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضروں پروگرام آج کے ستارے یہ ستارے یہ کاخشانیہ فرلق رہ پر ارائی دلتگاہ نہیں آج انتیس جنوری ہے ہم آسمانی کانسل میں دیکھتے ہیں کہ ستاروں کی کیا کیا نظرات بنی ہوئی ہیں تو آج ہمیں جناب آسمان پر چاند کی سورج کے ساتھ مقابلے کی نظر ہے یہ فل مون جب ہوتا ہے پوراً معاشی ہوتا ہے چاند کی چودہ ہوتی ہے تو یہ نظر قائم ہوتی ہے اس کے بعد چاند کی مشتری کے ساتھ بھی نظر مقابلہ ہے یہ بھی خراب نظر ہے اس کے بعد چاند کی مریق کے ساتھ تربیہ کی نظر ہے یہ بھی خراب نظر ہے اور شمس اور مشتری کا قرآن ہے تو مشتری کلی دور پر خیر و برگلت کا ستارہ ہے اصول کلی قائدہ یہ ہے کہ جب کوئی ستارہ شمس کے قریب آتا ہے اس سے چودہ دردے پہلے بعد تو یہ گروہ ہو جاتا ہے اپنی سعادت اپنی دوانہ ہی خود دیتا ہے تو مجموعی طور پر ان ساری نظرات ہی خراب ہیں ماں سوائے ایک فل مون کو کہتے ہیں اس پر چاند کی چودہ میں ایک جوار باٹا ہوتا ہے خوشبقتی ہوتی ہے لوگ پسند کرتے ہیں کہ چاند کی چودہوں کو اشاریاں کی جائیں بہرلہ یہ ایک پرانے ٹوٹ کے جلے آ رہے ہیں ان علاقوں کے جنہیں اسٹرالوجی کی اویر نیسلی ہیں دوبارہ یہ ساری نظرات ایسی ہیں کہ ان میں جلد بازی میں بلا سوچے سمجھے آپ کو کوئی اپنے ہم کاموں کی انجام دائی کے لیے احتیاط کی ضلورت ہے مشاورت کریں صبر و ثمبر سے کام کریں لکے کام کریں صدقہ اور خیرات دے کے کام کریں تو الغرزہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے مبستہ ہے تو اپنے کاموں میں آپ آج قدر احتیاط بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ اسمان پہ چاند آج کس برج میں ہیں تو چاند آج ہمیں برجے سلطان میں محلا یہ جس کا ذاتی برج ہے اور چاند آج ہمیں جناب یہ پوشیہ نشتر پکنشتر میں محلا یہ ایک نہائی دی خوشبخت چاند کی پوزیشن مانی جاتی ہے تو یوں بارہ مند قدر برج میں کن برج کے لیے اچھا دن ہے تو آج ہمیں برجے حمل برجے سلطان برجے مزان اور جدی بالوں کے لیے اچھا دن معلوم ہوا مزید اچھائی جو ہے یہ برجے سور برجے آسد برجے اکرب اور دلب بالوں کے لیے اور احتیاط کے لیے میں حدیعہ کروں گا کہ برجے جوزہ برجے سملہ قوس اور ہوتلے کجرے احتیاط سے کام لیں ہم اپنے پروگرم کو آگے پڑھاتے ہیں کہ آج کا مقصوبی نمبر کونسا ہے تو آج ہمیں آٹھ نمبر مالا مقصوبی نمبر ہے یہ آج کی تاریخ مہینہ اور سال کو جمع کریں تو اس کا مفرد بن جاتا ہے مزید جو لکی نمبر میں نے آپ کی خطوط میں نکالنے کے ساتھ حاصل کی ہے یہ ایک دو پانچ چھے اور آٹھ ہیں تو یہ آٹھ آج ایک ڈبل ہائی لائٹ ہو رہا ہے ان نمبر کو لکی نمبر کو آپ پرائیز بارڈ نیشنل آٹریز میں اُلوٹ پڑھٹ کر کے جیسے چاہے استعمال کریں یقیناً اس سے آپ فیض ہی پائیں گے آج کا ایک بہت ہی پیارہ اس میں آدم میں آپ کو حدیع کرنے جا رہا ہوں کیونکہ آس پان پر ستاروں کی ایسی نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا سلام ہو اس کے نمبر ایک سو اکتیس اسے جمع کرے تو پانچ بن جاتے ہیں یہ بھی سال کا بھی محرد نمبر ہے پانچ دنی نمبر بھی اور سلام بیٹری علی نمبر ہے اور سلام کرنا آسلام کا جواب دینا یہ بہت ہی ایک آف سن کے سمکامل ہے تو اللہ تعالیٰ کا دنہم ہی اس میں آدم ہے یا سلام ہو اسے ایک سو اکتیس طور پر آخری جالہ جنرل مرتدرشی پڑھ کے اپنی اسلامتی کیلئے اپنے احباب کی اسلامتی کیلئے اپنے ملک کی اسلامتی کیلئے دعا کریں ہم دعا کرتے ہیں کہ صدقہ محمد و علی محمد کے صدقے میں پوری دنیا ناغنی حفاظ و بلیات سے محفوظ اور ممون رہے آج کے لیے اتنے انشاءت زندگانی کو جا سیجئے گا بشرت زندگی کھلنگ نئے بروگرم کے ذاتے آپ کی خدمت میں آدھر ہوں گے خدا حافظ موسیقی